بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم خاضی ناظرین لہور ہائی کورٹ نے شباز شریف صاحب کو طبی بنیادوں پر بیرون ملک جانے کی اجازت دیے دی ہے آٹھ ہفتے کے لیے ان کو اجازت دی ہے بلیک لسٹ سے نام نکالنے کی جو درخواست تھی اس کا فیصلہ لہور ہائی کورٹ کی طرف سے آج آیا ہے این اے ٹو فورٹی نائن کے اگر میں بات کروں کراچی جہاں پر ری کاؤنٹنگ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکم دیا تھا اور اس کی درخواست پاکستان مسلم لیگ نون نہیں دی تھی لیکن گنتی سے بائیکاٹ کیا ہے کل پاکستان مسلم لیگ نون پی ٹی آئے اور باقی کی جماعتوں نے اور آج بھی بائیکاٹ کیا ہے لیکن گنتی ابھی تک جاری ہے ایک بائی الیکشن الیکشن ہوا خوشاب کے اندر پی پی ایٹی فور نہ کوئی گملا ٹوٹا نہ کوئی آندھیاں چلیں نہ لوگ غائب ہوئے رات کے ساڑھے بارہ پونے ایک تک ریزلٹ بھی آ گیا الیکشن کمیشن بھی خوش سیاستدان بھی خوش سیول ایڈمیریسٹریشن بھی خوش یہ کیا ہوا اس پر بھی بات کریں گے اور اس کی مبارک باد بلاول بھٹو زرداری نے شباز شریف صاحب کو دی ہے لیکن سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب کا کہنا ہے کہ اگر وہ مبارک باد مریم کو بھی دے دیتے تو بہت اچھا ایک تشنگی ہے ان کے دل کے اندر اس پر بھی بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں مجھا جوائن کیا ہے سینٹر شاہین خالد بٹ نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپریزنٹ کرے ہیں میرے ساتھ ہیں سینٹر بہرمن تنگی پاکستان پارٹی کو ریپریزنٹ کرے ہیں اور ابراہیم خان رکن قومی اسیمبلی پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کرے ہیں بہت شکریہ شاہین خالد بٹ صاحب سر آپ سے بات کا آغاز کروں گا سر شباز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت مل گئی ہے لیکن فواد چودری کہہ رہے ہیں کہ یہ اجازت دینا قانون کے ساتھ مزاق ہے سر کیا کہیں گے آپ اجازت مل گئی ہے لیکن حکومت خوش نہیں ہے شباز شریف صاحب کے جانے سے جی حکومت شباز شریف صاحب یا آپ پوشن کی کسی بات سے بھی خوش نہیں ہوتی اور سچی بات ہے آج کل کے حالات میں حکومت اپنے آپ سے بھی خوش نہیں ہے حکومت کی جو حالت ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے لیکن شباز شریف صاحب جو ہے آپ کے علم میرے ہے کہ وہ کینسل سروائیول ہیں اور وہ روٹین سے دوہ دار پانچ کے بعد جب ان کا آپریشن ہوا امریکہ میں بڑا سیریس آپریشن تھا ان کا کینسل کیا گیا تو اس کے بعد ڈاکٹر کی ایڈوائز یہ تھی کہ آپ ہر سکس منت کے بعد اپنا میڈیکل چیک اپ کروانا آپ کا ضروری ہے کیونکہ اس میں خدا نخصہ ریاکرنس ہو سکتی ہے اب اس کے لئے اگر ان کو اجازت نہیں دیتے یہ پر آپ نے یہ بھی علم ہے کہ اگر آپ کی ٹریٹمنٹ جہاں پہ ہوئی ہو اس کی پوری ایک فائل اور پورا اس کا سسٹم بنا ہوتا ہے اور وہیں سے آپ کی جو ہے وہ چیکنگ ہونا جو ہے آپ کے لئے بہتر ہے اور یا کم از کم جو پیشنٹ کی سیٹسفیکشن جہاں ہو وہاں پہ اس کو کرانے کا حق تو ہے تو ان کی تسلی کی آپ کیا بات کرتے ہیں ان کی تسلی تو نہیں ہوگی یہ تو کہیں گے کہ سب لوگ جو ہیں آپ پوزشن والے وہ کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کے اس دنیا کی تختے سے ضائب ہو جائیں اور ان کو اکیلے یہ حکومت کریں اور کسی قسم کی انٹیفیرس نہ ہو تو تب یہ خوش ہوتے ہیں بہر ایسا ممکن نہیں ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ جوڈیشری نے اس بات کو کنسیڈر کیا اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیٹ ہو گیا لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے اور ہمیں خوشی ہے کہ ان کو جانے کی جانتی ہے وہ جائیں ہی اپنا چیک اپ کے واپس آ جائیں گے انشاءال نہ پڑ جائیں ابراہیم بھائی آپ کی طرف میں آتا ہوں آپ لوگوں کو حکومت کو کیوں اعتراض ہے میں فواد چودری صاحب کو بھی اعتراض ہے باقی لوگوں کو بھی اعتراض ہے وہ کہتے ہیں کہ جی شاید نواز شریف صاحب کی طرح شباز شریف واپس بھی نہیں آئیں گے کیوں پریزمشن آپ لوگ ایسے زیوم کر رہے ہیں چیزوں کو میں نے کہا اعتراض تو شاید ہونا ہو لیکن راز ضرور ہے میں اس کے لیے فکرہ کہوں گا کہ بولتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے آج انہی جائج صاحب نے ان کو باہر جانے کی اجازت دی ہے جنہوں نے مارڈن ٹاؤن میں ان کو نومنیٹ کیا تھا اپنی ریپورٹ میں ایک دوسرا یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کو میڈکل گراؤنڈز پہ باہر جانے کی اجازت دی دی گئی ہے خدارہ پاکستان کے عام آدمی کو بھی پھر یہ اجازت ایکسٹینٹ کرنے ہیں وہاں پہ تو لوگ مقصد ہے بکری چھوڑی میں جو ہے وہ جیلوں میں مر جاتے ہیں اور ان کے پیسلے نہیں ہوتے ہیں یہ دو قسم کے قانون ایک ملک کے اندر جو ہیں وہ اس ملک کی تباہی کا مجھے بنے گے شاید وہ خاندانوں کا تو فائدہ ہو جائے لیکن ملک جو ہے ایک تباہی کی طرف جائے گا جس ملک میں قانون ایک بڑے آدمی کے لیے اور ہو اور غریب آدمی کے لیے اور ہو تو وہ دھڑا دھڑا ماشاءاللہ ایسے فیصلے آ رہے ہیں جس کو دیکھ کے دل فون کے حاصل ہوتا ہے لیکن کیا کریں ملک کی عدلیہ ہے اس نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر کمنٹ کرنا جو ہے وہ ہمارا حق بنتا ہے شاکت خانم موجود ہے دنیا سے بلکہ باہر سے ہی لہرب سے لوگ یہاں پر علاج کروانے اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پر علاج سستا ہے کینسل کا تو یہاں پر تمام فیسلیٹیز آویلیبل تھی یہ تو ایک بہانہ ہے ان کو باہر بارے ہیں ان کو دے گئی ہے اجازت جو بھی کیا ہے لیکن یہ میں کسی کی ذاتیات پر بات نہیں کرنا چاہتا یہ چیزیں ان کو قوم کیلئے اچھی نہیں ہیں پانچ پروڑ کے لیے اچھی نہیں ہیں شاہین خالد باٹ صاحب یہ جو دو چیزیں ایک تو جس طرح ابراہیم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہانہ ہے اور بدلتا ہے رنگ کیسے اسماں کیسے کیسے لیکن ایک چیز جو میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا ہفتے کی ائر ٹکٹ کتر ائر ویس سے آلریڈی بکٹ تھی تو مطلب کتنے کانفیڈنٹ تھے آپ لوگ کہ آپ لوگ جائیں گے اور آپ کو بیل مل جائے گی کہ ٹکٹ بھی آپ لوگوں نے پہلے لے لی تھی اس میں بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا پلیز دیکھیں امید تو تھی نا کہ ہمیں اس کی پرمیشن مل جائے گی اور اس امید پہ اگر آپ آلری پرشوشنی طور پر ٹکٹ بک کروا لیتے ہیں بڑی لفعہ ایسے ٹرابلی کی جاتی ہے کہ آپ پریزیوم کرتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے قاضی بھائی میں آپ سے گزارش کروں دیکھئے ان کو یہ بات ریالائز کرنی چاہیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے جو کینسر کی جو نویت ہے جب یہ سعودی عرب میں تھے ایکزائل میں وہاں ان کو دائیگنوز ہوا کینسر کا اور میرے یہ علم بات ہے کہ اگر یہ ایک دل بھی لیٹ نیو یوک میں پہنچتے تو خدا رخاستہ ان کا سروائیول بہت مشکل تھا ان کا اپینڈیپس کا کینسر تھا اور علمیہ نے میرے بانی کی کہ وہ ان کو جو کینگ تھے ان کو یہ بات پر ویل کی اور ان نے فوری طور پر ان کو امیجیٹی نیو یوک بھیجا اور ان کا انٹائم آپریشن ہو گیا ان یہ سروائیول ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کو لوگوں کو رکھیاں پر ان کو کیا شوق ہے یہ اتنے سیڈس دمٹ ہے کہ لوگوں جو ہمارے سب لوگوں کو مسلم لی کے خاجہ آصف ہیں خاجہ سعاد رفیق ہیں ان کے بھائی ہیں عباسی صاحب ہیں حمدہ شہباد ہیں جوید لطیف ہیں رانہ سناولہ ہیں خدمیہ شہباد شریف ہیں ان سب کو انہوں نے رکھی کہ کیا کیا ہے مجھے بتائیت ہوتے کیا کیا ہے کیا فامو موجہ تھی جب کوئی الاد کے لیے باہر جاتا تو خدا کے باتے ٹھیک ٹھیک میں اس پہ لیتا ہوں بیرمان تنگی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیے بیرمان بھائی بہت شکریہ یہ لاہور ہائی کورٹ نے شہباد شریف صاحب کو بیرون ملک جانے کی مشروط اجازت دیئے آٹھ ہفتوں کے لیے اور جو بلیک لسٹ میں ان کا نام تھا وہ بھی ریموف کرنے کا آرڈر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بات یہ نہیں ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ نے میاں شہباد شریف صاحب کو مشروط طور پر باہر جانے کیا اجازت دی ہیں تو یہ اگر وہ بیمار ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کسی کی بیمارے پر سیاست نہیں کی ہے چاہے وہ میاں صاحب کی بیمارے کا وقت ہاں ان کو باہر جانے کا وقت ہاں لیکن ایک یہاں میسج ہے کہ اگر آج عدالت نے میاں شہباد شریف صاحب کو مشروط اجازت دی ہیں جانے کی تو اس پیسلے کو پیچھنے والے پیسلے کی تناظر میں دیکھنا چاہیے اور مسلم لیگ نون کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا لیڈرشپ میرے لیڈرشپ تو مطلب کی پانسی کا پندہ چھن کر کے اس نے اصولوں پر اور حقوق پر سودوازی نہیں کی ہے میں سمجھتا کہ میاں صاحب اگر آج اس کو اللہ نے صحب دی ہیں ان کو آنا چاہیے تاکہ یہاں پر یہ باتیں ختم ہو کہ ایک بھائی بھی بات گیا دوسرا بھی بات میں جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ علاج تب کا حق ہے عدالت کا پیسل آیا ہے ان کی سیاست مسیاست بیماری پر نہیں کرنا چاہیے لیکن ابھی اسی طرح تو میاں صاحب بھی مشروع چلے گئے تھے اور ابھی تک وہ واپس نہیں آئے ہیں تو یہاں پر اگر مسلمی کے ورکر یا ان کے منیس سینیٹر کیا سمجھتے ہیں اور پھر مریم نواز صاحبہ کی جو سیاست ہے اللہ معاف کرے اس میں میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ایک سیاسی حاندان کی خاتون ہیں اور وہ برتباری کی سیاست کرے گی وہ عزت اور رسول کی سیاست کرے گی لیکن اس نے جس انداز سے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپنے ساتھیوں کو اپنی کلیکس کو چھوٹے چھوٹے چیزوں پر ان کے غلاب غلط سٹیٹمنٹ دی اسی طرح ٹو پورٹی نائن کے بارے میں پیر جو سٹیٹمنٹ دیئے ریکارٹے ہیں ریکارٹے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سی پیس پارٹی بلکل کسی کی بیماری پر سیاست نہیں کرتا وہ بلکل وہ چاہیے لیکن مسلمی نون کو سوچنا چاہیے کہ کیا ایک ٹیک ہو گیا تو وہ مشروع جو فیصلہ تھا اس کو اون کرتا ہے کہ نہیں کرتا بلکل ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جب بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا یہ جو کراچی میں نا 249 میں ریکاؤنٹنگ کا مسلمیلی گنون نے کہا پی ٹی آئے کے کنسرنز ہیں اور پی ٹی آئے کی بڑی سٹرونگ ریزرویشن اس کے اوپر اس پر بات کریں گے میرے ساتھ رہیے گا ابراہیم بھائی آپ کی طرف میں آتا ہوں نا 249 میں ری پول کا کہا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑے سٹرونگ ریزرویشنز ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کا یہ کلیم ہے کہ پریورٹو الیکشنز ستارہ ہزار ووٹ غائب کر دیئے گئے مطلب وہ لوگ جن کا اس حلقے میں ووٹرز ریجسٹر تھے وہ غائب کر دیئے گئے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو جو ہیں وہ تو پریزائیڈنگ آفیسرز ہیں اس کے اوپر بھی کنسرن ہے اور جو ڈیویلپنٹ پروجیکٹس ہیں جو آپ نے سی سی میں بھی شاید کہا ہے جو ڈیویلپنٹ پروجیکٹس ہیں وہ ڈیورنگ دس سکیجول جب اناؤنس ہو گیا تھا اس کے بعد بھی ہوتے رہے ہیں سر تو اگر یہ آپ لوگ کا سٹانس ہے تو اس کے بعد اب گوئنگ فورڈ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں جی ہم دیکھیں یہ ریپلکا ہے اس الیکشن کا جو کہ علیو خان نے لڑا تھا آیا صادق صاحب کے خلاف اس کو بھی اسی طرح سے جو ووٹر کا پہلے ایک سروے کرایا گیا ہے کہ آپ اس کو ووٹ دیں گے لوگوں نے بڑے جو شکر ہوئی سے بتا اپلان جماعت کو یہ اپلان جماعت کو تو جو پوائنٹ آؤٹ ہو گئے کہ کن کن نے جماعت کو دینا ہے ٹی ٹی آئی کو تو ان کا ووٹرل اس سے نام گائے کر دیا گیا تھا تو یہ پرانی ٹیکٹکس ہیں وہاں جو دوڑوں پرانی جماعتیں ہیں تجربہ کار ہیں ادھر پنجاب میں انہوں نے یہ کیا تھا وہ انہوں نے بھی کر لیا ہوگا لیکن ایک جو مین پوائنٹ دیکھنے والا ہے دیکھیں کہ بیس پرسنٹ یا اکیس پرسنٹ لوگ صرف ٹرین آؤٹ ہوئے ووٹ دینے والوں کا لوگوں کا اس الیکٹورل سسٹم سے اعتماد ہی ختم ہو گئے ہیں بلکل یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے دواران الیکشن بھی مقصد کیمپین بھی وہاں پر ڈیولپمنٹ کام کرائے یہ ساری بائنر چیزیں ہیں اصل چیزیں شفافی ہیں ہر کوئی دیکھیں جو جس کی وہاں پر گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ڈیولپمنٹ کام کرا کے لیے لوں یہ کرلو وہ کرلو کوچھنے اپنی جگہ پہ یہ دو مین فیکٹرز ہیں ایک جو ووٹر ٹرن آؤٹ اتنا کم ہوا اور دوسرا مقصد ہے کہ یہ جو بسکری پیننسیز ہیں آپ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور الیکٹورل ریفارمز کی طرف آئیں اور یہ سب کے لیے ہے اور خدا کے لیے یہ جو ہم پچھلے تیہتر سال سے جو ہار پہ وہ کہتا ہے یہ دیکھا ہے یہ اس نے زیادتی کہہ دی اور یہ بیمانی کر گیا اور اس کے ساتھ اسٹینڈشمنٹ مل گئی اور اس کے ساتھ فلاں مل گیا اب اور کوئی ان کو مقصد ہے ملتا نہیں ہے اپنے کرتوٹوں کا یا اپنے ہر کوئی اٹھ کے امیلیاں کھڑی کرتا ہے پھر اسٹینڈشمنٹ کی طرف وہ لوگ جو کھڑے ہوئے اپنے جو ہے ہماری سردوں پر اپنی جانے دے رہے ہیں اس کو اور اس قوم کی خاطر تو اس کا بہترین علاج ہے کہ ہم آئیں اور الیکٹوری لیفارمز لے کے آئیں اور شفافیت آئے جس کو عوام بنا دے وہ بنے ہیں یہ پاکستان سب کا ہے کسی کا کوئی انڈیجوال میرا یا کسی اور کا نہیں ہے سب کا ہے اور عوام جس کو بنا دے جائز یا غلط اس کی پالیسیاں صحیح ہوں یا غلط ان کو پھر عام کریں اور ان کو کومنٹ کرنے دیں وہ اپنا کام کریں کام کر جائیں گے تو اگلی دفعہ پھر لوگ بنا دیں گے نہیں کریں گے لوگ ڑھا کے دور پھینک دیں گے کچھ اور آ جائے گا تو ہمیں اس 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 پہ جانا چاہیے کہ الیکٹوری لیفارمز کی طرف جانا چاہیے اوکے ٹھیک پوائنٹ آگیا آپ کا سینٹر شاہین صاحب مجھے سر ذرا بتائیے گا الیکٹوری لیفارمز کی بات ہو رہی ہے لیکن ہم کراچی کے اگر الیکشنز کو دیکھیں تو فارم فوری فائی فارم فوری سیکس فارم فوری سیون کو لے کر آپ کو اور پاکستان تحریکے انصاف کو بڑی ریزرویشنز ہیں اس کے بعد ری کاؤنٹنگ کا بھی کہا گیا وہاں پر بھی ریزرویشنز ہے جو انڈرسٹیننگ ہے شاید ڈیفینیشن آف ری کاؤنٹنگ کی وہ فرق ہے پیپلز پارٹی کو اس پہ کوئی ایشو نہیں آپ لوگ کو ایشو ہے سر کومنٹ سب مجھے جال دیجئے کہ میں میرے جو کولیگ ہیں یہ تحریکی انصاف کے انہوں جو بات کیے تھوڑا تھا اس کے ایک منٹ کے لیے اس کے جواب دے دوں کہ دیکھئے ان کا تو کسی کومنٹ کرنے کا بندی تو نہ تینوں میں نہ تیروں میں جہاں تک کراچی کے الیکشن کی بات ہے ان کو دیئے سوچنے چاہیے کہ after all they had a winning candidate دیا ہے ان کا اور وہ منسٹر تھا اور اس نے دو سال گزارنے کے بعد وہاں پہ آپ دیکھئے کہ آپ کی ووٹوں کی حالت کی بلکہ صرف وہاں نہیں ایک پورا پیٹن پورے پاکستان کے اندر زمنی الیکشن کے حوالے سے آیا ہے جس کے اندر پوری قوم نے اکٹے ہو کے پی ٹی آئی کو ریجیٹ کر دیا ہے تو ان کو تو ہر کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے لیکن جہاں تھا کہ الیکٹورل ریفارم کا تعلق ہے دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کرنی ہے اس کی الیکٹورل ریفارم اور کس طریقے سے کرنی ہے اب یہ ان کی تمام جو نگلیجنس ہے اور ان کی جو نکامی ہے اس کا تعلق الیکٹورل ریفارم تو نہیں ہے میں آپ کو ایک چھوٹی چی بات مجھے اجازت دیجئے کہ میرے ایک دوست آئے باہر سے تو ان کو میں اسلامباد لے گیا تو جب ان کے انہوں نے سائن دیکھے ہمارے اداروں کے اسلامباد میں تو امریکہ اس نے کہا کہ آپ کے ملک میں اتنے ادارے ہیں یہ اتنے ادارے تو ہمارے ملک میں بھی نہیں ہے یعنی اس کو میں ٹرانسلیٹ کر رہا تھا کہ یہ اتنے ادارے ہونے کے باوجود ہمیں یہاں پہ جسٹس نہیں ملتا ہمیں ہمیشہ کمپلین رہتی ہے بات یہ ہے کہ ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں آپ بھئی منی جو کرتے ہیں وہ نہ کریں تو ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ جو ڈبے اٹھا کے لے جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں اور پھر چھے چھے ساتھ ساتھ گھنٹے وہاں سے غائب رہتے ہیں وہ نہ ہو تو الیکٹر ریفارم کہ آپ نے زمان اپنے ذہن کو ریفارم کریں پہلے تو الیکٹر ریفارم بھی ہونی چاہیے وہ ریفارم کریں آپ دیکھئے نا آپ خود کہہ رہے ہیں خوشاب میں بھی تو الیکشن ہوا بلکل میں نے اس پہ بھی آتا ہوں بلکل آنے وہاں پہ کچھ نہیں ہوا تو کوئی کسی کو نہیں ہوئی everything is peaceful بلکل ٹھیک ہے بہرمان بھائی ٹھیک سر پوائنٹ آگیا بہرمان بھائی مجھے آپ کومنٹ کیجے گا آپ لوگوں کی اندرسٹینڈنگ جو ہے ری کاؤنٹنگ کی پاکستان تحریک انصاف اور شاید باقی کی پولٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پاکستان مسلم لیگ نون وہ فرق ہے فارم 45 فارم 46 فارم 47 کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ جی 276 جو پولنگ سٹیشن سے ان میں سے 166 کے جو ڈیٹا تھا وہ ہی پروائیڈ نہیں کیا گیا پولنگ ایجنٹ کو پولٹیکل پارٹیز کے تو ہم کس طرح مان لیں کہ ساری جو کاؤنٹنگ ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے کیا کہیں گے دیکھیں مصور بھائی یہ جو ریکانٹنگ پرسز ہے یہ فارم 5 جو 46 ہے یہ 100 ہے اور یہ یہاں پر انپلیمیٹ نہیں ہوتا ہے اس کی لئے دوسرا بھی رہتا ہے لیکن جہاں تکری کانٹنگ کا تعلق ہے تو ہم نے کل دل سے تسلیم کیا اور آپ کو منصور بھائی یاد ہوگا کہ ہم نے دی کہ رمضان کا مہینہ ہے تو یہ ملتوی کرے اور انہی ہی لوگوں نے کہا کہ نہیں الیکشن وقت ہونا چاہیے جب تنہ نوٹ یہ آگیا دیو ٹو کرونا یا دیو ٹو رمضان دیو تو گرمی تو پھر ابھی وعیلا کر رہے کہ ٹوئنٹی ون پرسن اوٹ کاسٹ ہو گئی پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم ریکانٹنگ کی لے جاتے ہیں ہم نے ریکانٹنگ پراسس کو بھی ویلکم کیا اور میرے چیرمین دلاؤ بھٹو زرزاری صاحب نے کہا کہ ریکانٹنگ میں بھی اگر جیت جاتے ہے تو بھائی چپتر کو تو کلوس ہونا پڑی گا ایک دن ہم تو وہ لوگ نہیں ہے کہ ہم دو ازار تیرہ کے الیکشن میں آہ پورٹی پرسن آئیتے اور مرد مومن یا امیر الممینین صاحب کرے ہو کے مبارک بات دے رہے تھے پوری قوم کو کہ میں جیت گیا ہوں تو بھائی ہمیں تو یہ بات یاد ہے منصور بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سیاست کرے اصول کی سیاست کرے ایسی سیاست نہ کرے کہ پھر لوگ ہماری طرف انگی اٹھاتے ہیں اگر پھر 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 لوگوں نے اپلکیشن دی ہے اور ایک سیت کمیشن نے فیصلہ دیا تو دسکہ میں ایلیکشن کمیشن کو اپریشیئٹ کیا اور وہاں وزیر باد میں اس کو اپریشیئٹ کیا یا پشاو کراچی کی سیٹ میں اس کی بات کرتے تو یہ سٹیڈی کر لیں کہ یہاں پر سکھ ہنڈر اپلائی ہوتا ہے یہاں پر ریکانٹنگ اور یہ دونوں نہیں چل سکتے ہیں تو کیا دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دراؤے ڈال دی کس نے ڈال دی کس کے کہنے پر ہم پانچ سال دینا چاہتے ہے لیکن ہکومہ فتم کرتے ہے اب ایک بات مجھے صرف آدھا من دے رہے میں آج بھی مسلم نون کی لیڈرشپ کو اور میں جو پیٹی آئی ہے اس کے تمہیں اللہ معاف کرے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہوش آیا ہے کے نہیں لیکن مسلم لیڈ نون کی سیلرشپ کو ابھی سوچ نہ پڑے گا کہ کب تک یہ سازش کی سیاست سے نکلیں گے سازش کی سیاست ہر مور پر لوگوں نے سازش کی سیاست کی ہے اوز ی حق کے میری لیڈر کو شہید کرنے کے بعد اس کے قبر پر اس کے مشن کو پورے کرنے کیوں لڑتے ہیں اور پوری دنیا کو کیا میسج رہتے ہیں اوکی ٹھیک آپ کا بالکل پوائنٹ آگیا اب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہ باپس آتے ہیں تو اس پہ جواب بھی لیں گے ابراہیم خان صاحب سے خوشاب کا الیکشن پر سکون طریقے سے ہو گیا اس کی کیا وجوہاتی اس پہ بھی بات کریں گے میرے ساتھ رہیے گا ناظرین خوشاب پی پی ایٹی فور میں بائی الیکشن ہوا اور اس الیکشن میں نہ کوئی گملا ٹوٹا نہ کوئی فائرنگ ہوئی نہ کوئی رگنگ کا کسی کا الزام لگا نہ اپوزیشن کی طرف سے کسی بھی شخص نے کسی قسم کا کوئی گلہ شکوا نہیں کیا سیول ایڈمیسٹریشن نے بہترین طریقے سے کام کیا سیول ایڈمیسٹریشن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے شاباش بھی ملی پورے میڈیا حکومت اور اپوزیشن انہوں نے بھی انڈورز کیا چار لوگ جنہوں نے بڑی امپورٹنٹ اس پوری سیچویشن کو مینج کیا سیول ایڈمیسٹریشن میں along with چیف سیکرنی آئی جی دارٹ وڈ بی ڈی سی خشاب مسررت جبین شیز ایڈی اور بڑے امکیبلی انہوں نے پوری سیچویشن کو مینج کیا محمد نوید جو وہاں دی پیو ہے پولیس نے جس طرح کی سیکیوریٹی پروائیڈ کی تھی جس طرح وہاں پر سوشل ڈسٹنسنگ کو انڈورس کیا جارہا تھا کمیشنر سرگودہ ڈاکٹر فرا مسود ایکسٹرارڈنری طریقے سے انہوں نے اس چیز کو مینج کیا اور ریجنل پولیس آفیسر اشفاق احمد خان صاحب جنہوں نے انشور کیا کہ اس علاقے میں فیر اینڈ فری الیکشن کیے جائیں ابراہیم بھائی اس چیز کا کریڈٹ انڈاؤٹیڈلی حکومت کو ضرور جاتا ہے بکوز ایک وہ جو پرسیپشن بنائی جاتی ہے کہ حکومت یہاں پر ہوتی ہے الیکشن بھی وہی جیتے ہیں ایک تو یہ سیٹ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی وارش کلو صاحب جو وفات پا گئے تھے ان کے بیٹے یہاں پر کھڑا تھا اور انہیں نے جیتی لیکن جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر جب ٹکٹ پہلے دی گل اسخر بگور صاحب کو اور اس کے بعد اناؤنس کر دیا اس کے کچھ عرصے بعد پھر دی حسنین خان بلوچ کو اس میں جب یہ بلوچ صاحب کو دی تو گل اسخر صاحب جو تھے وہ پاکستان مسلم قنون کو سپورٹ کرنے لگ گئے پاکستان تحریک انصاف lost election of PP 84 کیا کومنٹ کریں گے جی بلوچ جتوا دیں تو پھر یہ خوش ہیں ورنہ election commission کر پڑے پھر election commission بہت اچھا ہے تو یہ ایک بچے جو ہوتے بہت زیادہ لارڈ پیار میں پھلے ہوئے تو ان کو کہتے ہیں بریٹس تو یہ وہ اس کی سام کا بھی حضر کرتے ہیں اس حضر سے تو اب آجاتے pp84 پہ pp84 کی position یہ ہے کہ بارس کلو صاحب میں 2002 میں ایم پی اے تھے انتہائی شفیق اور ملن سار اور بہت ہی اچھے انسان تھے اور وہ تین دفعہ انڈیپنڈنٹ یہ election جیتے ہوئے تھے یہ تین ٹرن اس کے بعد یہ پاس وی ٹرن تھی اب دو دفعہ نون لگ سے الیکشن بھی لڑے تو ایک تو ان کا اپنی credibility اپنے ہلکے میں زیادہ پھر جب جس گھر میں فوت کی ہو جائے تو اس کا بیٹا پھر جب سامنے آتا ہے ایک نیچرل public تینڈینسی ہوتی ہے لیکن اس بچے کا ہاتھ بنتا ہے کہ اس جنون تھی جو ان کو ملی اور وہ الیکشن جیر گئے کیونکہ ٹکٹ مسلم لیگ نون کا تھا مسلم لیگ اچھا پاکستان تحریک انصاف کا باقی ایسے ہوا کہ ٹکٹ میں چینج ہوا کیونکہ ایم این ایس صاحب چاہرے تھے جس کو ٹکٹ ملا بلوش صاحب کو ان کو ملے تو اس میں وہ رییکٹ کر گیا اور اس میں اوپر لیچے چیزیں ہو جاتے ہیں یہ فارٹ اور فارشن آف گیم ہے فوریٹکس کی بلکل ٹھیک ہم کہتے ہیں کنسسٹنسی لے کے آئیں یا تو اعتماد ہے تو پورا اعتماد کریں پوائنٹ آگیا جی بہت ضروری ہے اچھا شاہین خالد باٹ صاحب سر آپ لوگ وہاں کے الیکشن جیتے ہیں لیکن میں آپ کو چھوٹی سی داستان سنانا چاہ رہا ہوں پولنگ سٹیشن ٹو ٹو نائن سر یہ یہاں پر ساڑھے سات سو لوگوں کا ووٹ ریجسٹرڈ ووٹ ہے اور ان میں سے ایک بھی شخص نے اس پورے پولٹیکل پروسس میں حصہ نہیں لیا ایک بھی شخص نے ووٹ نہیں دیا پولنگ سٹیشن ٹو ٹو نائن میں اور جب وہاں پر بات ہوئی ہم لوگوں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ جی آج تک نہ کوئی ایم ای نائے نہ کوئی ایم پی اے ہمارے پاس آیا جو ہے اس پورے نظام کے اوپر جمہوریت کے اوپر وہ لوگوں کا بلکل اسی طرح یا نہیں لگتا آپ کو پہلی بات یہ ہے کہ یہ گیارہ ہزار وہ ایلیڈ لے کے وہاں سے جیتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگا کہ پی ٹی آئی کے ہمارے کولیگ یہاں بیٹھے ہیں آزم سب وہ مسلم لیگنون کو کریٹ نہیں دینا چاہتے لیکن ہمارے کینیڈیٹ کو دے رہے ہیں آزم اپنی سیلیکشن ہے پارٹی کی سیلیکشن ہے رہی بات سسٹم کے اوپر لوگ کا ٹرسٹ نہیں رہا یہ بات آپ کی درست بات ہے لیکن دیکھ دن کون ہے پچھل تین سال سے کون سی گورنمنٹ ہے جس نے زمنی انتخاب کے حوالے سے جو کچھ لوگوں نے دیکھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے لوگ مایوس ہوئے اور اس گورنمنٹ نے بھی کافی حد تک لوگوں کو جو وعدے وعید کیے گئے اور جو لوگوں کو خواب دکھائے گئے پورے اداروں کی بہت انٹرفیر تھی تو ہماری پارٹی کبھی اعتماد نہیں تھا اب جو جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے خوش آپ میں یا اور بھی کئی جگہ پہ جہاں جہاں اداروں نے انٹرفیر نہیں کیا یا انصاف سے بات کی ہے تو وہاں پہ آپ دیکھئے لوگ کتنے کھوش ہے لیکن سر ووٹ کیوں نہیں ڈالا میرا میرا سوال سینٹر صاحب یہ ہے کہ پولنگ سٹیشن 229 کے 700 میں سے کسی ایک شخص نے بھی ووٹ نہیں ڈالا میں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں اس کی بجائے یہ ہی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کراچی میں ہوا اور اس سے پہلے جو سیار کورٹ میں ہوا ان واقعات نے بھی لوگوں کو ڈسکرنٹل کیا اور اس ویہے سے لوگوں نے محسوس کیا کہ ہمارا ووٹ میٹر کرتا بھی ہے اوکی ٹھیک اچھا بہرمان بھائی اس الیکشن کی اگر میں بات کروں خوشاب والے اس کے اندر فارم فورٹی فارم فورٹی سکس فورٹی سیون بلکل مل گئے رات کے ساڑھے بارہ بجے پون ایک بجے فیصلہ بھی آگیا پریزائیڈنگ افسر ریٹائرنگ افسر سی 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 پہلے بتا چکا ہوں کہیں پر کوئی اشو نہیں طریقے سے مینج ہوا ہے اس میں ضرور کریڈٹ دوں گا حکومت پنجاب نے انشور کیا کہ کوئی چیز پلاس مائنس نہ ہو یہ بھی ایک کریڈٹ ہے بلکل اس طرح کو آپ ریپلیکیٹ کیوں نہیں کر سکتے پورے پاکستان کے اندر اگر ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں اور سیمت میں اگر ریفارمز ہونی ہے تو ہم انشور کرنے بھی بشش کر جی جو معاملات سامنے ہے تو بچے شہید ہو گئے اور اس میں مقصد ہے جس طرح سے اب 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 رائیم بھائی ایک منٹ آپ کی آواز میں بہرمان تنگی صاحب نے ہم جوائن کر لیا بہرمان بھائی مجھے بتائیے گا میرا سوال یہ تھا فارم فاری فاری سیکس فارم فاری سیون خوشاب کے اندر مل گئے ساڑھے بارہ پونے ایک بجے رات کو ڈسی این بھی آ گیا کہیں پر کوئی ایشو نہیں ہوا سر ایسا نظام پورے ملک کے اندر کراچی میں سندھ میں خیبر پختون خواہ میں کیوں نہیں ہم کر سکتے اگر ہمارے پاس ایک اگزامپل سیٹ ہوئی ہے کہ خوشاب کے اندر ہم نے کیسے الیکشن دیکھی ہیں جی دیکھیں میری بات سنیں منصور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کراچی کے الیکشن کے دن کیا ہوا تھا کراچی کے الیکشن کے دن کیا ہوا تھا پاکستان کی پاس پاڑی کی حکومت تھی اور ہم نے تو کہا تھا ان کو باہی رمضان ہے اس کو تھوڑا سا لیلڈ کرتے ہیں پھر جب یہ ریکونٹنگ کے لیے چلے گئے ہم نے پھر ویلکم کیا ابھی یہ پھر مطلب کہ یہ ہاں سے بھی بات گئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے بہت مرتبہ سنائے نواز شریعت کو بہت کچھ سیکھا ہے ابھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے مجیوریٹی آ چکے ہمارے اندر لیکن ان تینوں باتوں کو جب میں سنتا ہوں اور مریم کی سٹیٹمنٹ اور اس کی بیانات کو تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نہ ان ست خاندان نے کچھ سیکھا ہے نہ یہ خاندان میچیور ہو چکے ہیں نہ یہ خاندان چاہتے کہ پاکستان آگے بڑھے یہ چاہتے ہیں کہ امران بیچارہ اس نے کہا تھا کہ جس پرائم منیسٹر نے سمجھ لے کہ یہ کٹ پت لی ہے تو آج سمجھ کردار سے ثابت کیا کہ زکر پت لی لیکن میں جو مچیور پالیٹیشن اور پارٹیز کی سیاست پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سوچ نہ چاہیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے سیرمان ٹھیک ہو گیا بیرون تغیر صاحب شاہین خالد بات صاحب بہت شکریہ جی ابراہیم خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا شکریہ آپ سب کا ویز جا پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہوں جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ کو میں ایک انسانیت کی تظلیل کیسے کی جاتی اور ہمارے جو ادارے ہیں کیوں خاموش بیٹھیں اس پہ بات کریں گی ناظرین ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے بڑوں کی عزت کرو بڑوں سے عدب سے بات کرو بڑوں کا خیال کرو بڑوں کو آگے جگہ دو بڑوں کو بیٹھنے کیلئے کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ بیٹھیں اور یہ ہمارے معاشرہ یہ ہماری پرورش یہ ہمارے ماباپ یہ ہمارے سکول کالج یونیورسٹیز ہر جگہ پر ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں آپ اس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ کس معاشرے میں رہتے ہیں ناظرین یہ جنرل پوسٹ آفسس راولپنڈی ہے اور یہ بھیڑے بکریہ نہیں یہ لوگ جانور نہیں یہ پینشن لینے کے لیے یہاں پر آئے ان کو پہلے دروازہ بان کر کے باہر رکھا گیا اور اس کے بعد کھول کے آپ بدقسمت ہی دیکھیں اس نظام کی کہ اس پوسٹ آفسس میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم پینشن کس طرح دیتے ہیں ان لوگوں نے اپنی زندگی کے 35 سال اس ملک کی خدمت میں گزار رہے ہیں جس مرضی کپیسٹی میں ہو اور آج یہ ساٹھ سال کے بعد دھکے کھا رہے ہیں لوگوں کے پیروں میں گرے ہوئے ہیں اور یہ وہی پوسٹ آفیس ہے اور ان کے منسٹر جو ہیں مراد سعید صاحب جو ہر جگہ جو اسیمبلی میں کھڑے ہوکے دو دو گھنٹے کی تقریریں کرتے ہیں ریاست مدینہ کو لے کر یہ ریاست مدینہ کی ایک اگزامپل ہے جو ہم نے راولپنڈی جنرل پوسٹ آفیس کے اندر دیکھی اس کا سوال کس سے ہم پوچھے کیا یہ لوگ یہ ایس او پیز ایڈریس کی جا رہی ہیں ان لوگوں کو آپ کو اندازہ ہو رہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہونے جا رہے کرونا کی آپ پورا ملک کام بات کرتے ہیں ان سی او سی بات کرتے ہیں کہ پورے ملک میں کرونا پھیلا ہوا ہے اگر اس طرح آپ لوگوں کو لے کر چلیں گے تو پھر چیزیں کیسے چلیں گی اور سب سے امپورٹنٹ اگر آپ کے پورے اس ایریے کے اندر صرف دو کیش کاؤنٹرز کھلے ہوئے ہیں باقی تمام کیش کاؤنٹرز بند ہیں کیوں بند ہے اگر آپ کے پاس اتنے زیادہ لوگ آنے تھے تو آپ باقی کے ہمارے بزرگ اس طرح دھکے نہیں کھاتے بشرت زدگی آپ سے ملاقات ہوگی کل مجھے منصور عظم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ